اور متعدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا اور الطاف حسین کے گھر کے تازہ ترین مناظر آپ اس وقت صرف اور صرف دنیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں اس وقت لندن میٹرپولیٹن پولیس اور سکوٹلینڈ یارڈ الطاف حسین کے گھر پر موجود اور ایجویر میں واقع شمالی لندن کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ابھی بھی تلاشی کا عمل جاری ہے یہ تازہ مناظر ہیں متعدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کے گھر کے اور یہ صرف اور صرف آپ دنیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس جانیں گے لندن میں دنیا نیوز کے نمائند ہے ازر جاوید سے ازر ابھی بھی پولیس اہلکار یہاں پر موجود ہیں تلاشی لی جا رہی ہے کیا اس وقت سروتحال ہے ہم دوشش کریں گے کہ ازر سے رابطہ ہو سکے اس وقت یہ مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں متعدہ قومی مومنٹ الطاف حسین ان کے قائد ان کا گھر ہے شمالی لندن کا علاقہ ایجویر جہاں پر اس وقت بھی لندن میٹرپولیٹن پولیس اور سکوٹلینڈ یارڈ موجود ہیں اور تلاشی کا عمل جاری ہے اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ازر سے پھر سوارا رابطہ ہو گیا ہے ازر بتائیے گا اس وقت تلاشی کا عمل وہاں پر جاری ہے تلاشی کا عمل جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹس ویڈیوز میں ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں پولیس کی کافی بڑی تعداد جو ہے اس وقت گھر کے اندر تلاشی کا عمل کر رہی ہے اور کافی سمان جو ہے وہ اندر سے واپر لا کے اندر رکھا جارہا ہے پولیس وین میں اور کافی بڑی تعداد میں چیزیں اب مزید فرانزک ایویڈنس کے لیے فرانزک ٹیس کے لیے وہاں پسے قبضے میں لی گئی ہیں اور تلاشی کا عمل جو ہے یہ ابھی کافی دیر تک جاری رہنے کی امید ہے اور پولیس کی بڑی تعداد اب بھی امکیم کے قیادر چاوٹن کی رہائشگاہ کے اوپر موجود ہے اور تلاشی کا عمل جاری ہے اور چیزیں جو ہیں وہ قبضے میں لی جاری ہیں پولیس ابھی تک کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں جاری کیونکہ یہ ایک کرائم سین بتایا جاتا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا تلاشی کا عمل جو ہے وہ اگلے کئی گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے اس طرح ہم یہ لیٹس ویجول جو ہے اپنے ناظرین کے لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ پولیس تلاشی کا عمل وہاں پہ جاری رکھی ہوئے ہیں کچھ دیر بعد پولیس آفیسرز آتے ہیں کچھ سمان اندر لے کے جاتے ہیں کچھ سمان جو ہے وہ باہر لے کے آتے ہیں اس طرح یہ تلاشی کا عمل جو ہے اظہر آپ نے بتایا کہ تلاشی کا عمل مزید کچھ گھنٹے تک جاری رہے گا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ستر سے زائد پولیس اہلکاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا کیا اصور اتحال لگ رہی ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد اب تک ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کرائم سین اس کو قرار دیا گیا ہے اور یہاں پر کافی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اب بھی موجود ہے